آپ لوگ کیا چاہتے ہو کہ یہ جو ہیں رییکشن والی جتنی بھی آنٹیاں ہیں یہ کسی کی موت کی ذمہ دار بنیں یہ کیوں سا کی حرکتیں کرتی ہیں کسی کی اتنی سی بات کو اتنا بڑا ایشو جو بنا لیتی ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدی آپ سب کیلئے سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اللہ کے فصل و کرم سے آپ لوگ کی دونوں سے ہم بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہیں شکر اللہ حمدللہ تو آج میں بات کرنے جا رہی ہوں امبر ناس سے امبر ناس کے لیے میں کوئی رییکشن ویڈیو نہیں بنا رہی ہوں اور میں نے اگر دو تین ویڈیوز اپنے چینل پر ڈالی ہیں رییکشن تو وہ بھی میں نے کسی کے لیے کوئی برا نہیں بولا ہوا کیونکہ نہیں ہے انسان کو ہمیں اتنا رائٹ نہیں ہم کسی کے بارے میں برا بلا بولے ہاں ہم تھوڑی سی اس کو بات کر سکتے ہیں بات کو صحیح کر سکتے ہیں لیکن ہم کسی کو بیٹھ کے ان کے اُلٹی سی دن نام رکھیں ان کے اوپر کوئی بات کریں اس طرح کا ہمیں کوئی بھی حق نہیں ہے اسی طریقے کا میں بات کرنے چاہوں گی امبر ناس کے اوپر امبر ناس کو آپ لوگ جانتے ہوں گے وہ شبانہ کچن جن کا کافی نام ہے جس طرح شازیا کچن ہو گئی نازیا کچن ہو گئی ہے اس طرح شبانہ کچن جو ہیں وہ بلانگ بھی کرتی ہیں ہیدراباس سائٹ سے اور کافی اچھے ان کی ویڈیوز ہوتے ہیں ان کے بلاغز ہوتے ہیں اس نے ان کی بیٹھانی ہیں امبر ناس جن کے بارے میں آجک implyی ویڈیوز زیادہ ہوئی پڑی ہیں جن کو لوگ بہت بری طریقے سے بات کر��ی چاہ رہ ہیں ان کے بارے میں ان کے ایک ویڈیو ایک ویڈیو کے کلپ کی وجہ سے اِن کے اوپر اتنی باتیں ہو رہی ہیں اور وہ کلپ بار سے بار بار اپنی ویڈیوز میں دکھایا جارہا ہے جو کہ بہت زیادہ فاش لگ رہا ہے انہوں نے اپنے کسی بوڈی پارٹ کو لے کے اس طرح کی مزتی مزا کی ہوئی ہے جو کہ ان کو شہروں کی ویڈیو بنا رہا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ بنا رہا ہے انہوں نے وہ کنپ ایڈٹ کرتے میں نہیں دیکھا پتہ نہیں کیا 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 نہیں کیا ہے اور ان کے بارے میں اس طرح کی بات کی جانا کہ انہوں نے اپنی ویڈیو جو ہے یہ خود ویرل کیے جا رہی ہیں خود اپنے آپ کو ایک فہم دینے کے لیے تو ان کے تو اچھے بلے سسکرائبر ہیں کیوں وہ اپنے آپ کو مزید فہم دیں گی علیزہ سہر کی جس طرح کی حرکت تھی بلکل ہی اس سے ملتی چلتی حرکت ہی اس کے بارے میں بولی جاری ہے تو علیزہ سہر میں اور اس میں بڑا فرق ہے ٹھیک ہے نا پہلی بات یہ تو آپ کسی کے بارے میں اتنا جلدی سے نہیں جج کر سکتے اس نے کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کی ہوئی ہے اس نے بندی نے جو کلپ اگر ایڈ چلا بھی گیا تھا ملپ کے ویڈیو وہ چلی بھی گئی تھی تو اس نے گھنٹے دیڑ کے بعد وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی ڈیلیٹ کر کے وہ کلپ ہٹانے کے بعد اس نے دوبارہ وہ ویڈیو جو ہے نا اپلوڈ کر دی تھی اور ایڈیٹنگ کے ٹائم پہ کیا ہوتا ہے ضروری نہیں کہ ہم لوگ نے کیوں نہیں دیکھی ایڈیٹنگ بڑی بڑی مسٹیک ہو جاتی ہیں بہت بہت مسٹیک ہو جاتی ہیں ایڈیٹنگ کے ٹائم پہ انسان سے ہم خود کلپ ڈیلیٹ جب اپنا ملپ کے بنانے بیٹھتے ہیں ہم کبھی کبھی سٹارڈنگ کلپ نہیں دیکھتے کبھی ہم لوگ اینڈ کے کلپ نہیں دیکھتے تو اس طرح سے مسٹیک ہو جاتی ہوتی ہے جب ہم لوگ ایڈیٹنگ کرنے بیٹھتے ہوتے ہیں تو ہم لوگ صرف شروع کا ہلکا سا دیکھتے ہیں اور ویڈیو ہم لوگ خود بناتے ہیں ہمیں اتنا یقین ہوتا ہے کہ یہ بلکل ٹھیک ہے کوئی اس میں اس طرح کی گلتی نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے نا تو وہ جو کچن میں کھڑی ہوئی ہیں تھوڑا سا انہوں نے جو ہے نا اپنے ہسپنڈ ان کا ہسپنڈ بیٹھ کے ویڈیو بنا رہا تھا اور انہوں نے ویڈیو کے ٹائم پہ ویڈیو کے ٹائم پہ انہوں نے کوئی بھی باڈی شیپ کو لے کے اس طرح کی حرکت کی ہے جو کہ وہ کلپ جو ہے نا وہ ویڈیو میں چلا گیا ہے اور پکڑ کے لوگوں نے اتنا زیادہ اس کو وائرل کر دیا اتنا زیادہ وائرل کر دیا ہے کہ اس بندی نے کمیونٹی پورٹ لگائی کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو میری اس چیز کا ذمہ دار آپ لوگ ہوں گے وہ بندی ہر کسی کی ویڈیو میں جا جا کے جو ہے نا وہ ریکویسٹ کریے کہ پلیز اس کلپ کو ہٹائیں اس کلپ کو ہٹائیں میں اپنی ویڈیو میں وہ کلپ نہیں لگاؤں گی بلکل بھی نہیں لگاؤں گی کیونکہ اس نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے سب سے کہ آپ لوگ پلیز نہیں لگاؤں اور کیوں لگا لگا کہ ہم لوگ اس کو اتنا پھیلائے جا رہے ہیں عورت ذات ہے بچی ہے کسی کی بیٹی ہے اب اس کی شادی ہوئی ہے تو کسی کو کیوں اتنا بدنا بدنامت کرے کہ کل کو جو ہے نا اس کے لئے بہت بڑے مسئلے مسائل جو ہے نا مشکلیں کھڑی ہو جائیں اور شابانہ کچن کو آپ شروع سے جانتے ہوں گے ماشاء اللہ بہت اچھے ان کے ویوز ہیں بہت اچھا وہ کام کرتی ہیں جس طرح ایک فیملی ہوتا ہے ملک کے فیملی بلوگز بناتی ہیں فیملی ویڈیوز بناتی ہیں زیادہ وہ کچن کی روٹین ہی کچن کا ہی بناتی ہوتی ہے کیونکہ ان کا ہے ہی کچن کا تو اس کی بیٹی ہے ابھائے میں رہتی ہے ہجاب میں رہتی ہے اور دوسری بات یہ جو آنٹی ہیں رییکشن والی جو آج کر آنٹیاں نکلی ہیں ان کو تو خدا پوچھے میں کہتی ہوں انہوں نے کسی کو کتنا سخت گناہ ہے پتہ ہے کیا جب ہم کسی کو الٹے نام سے بلاتے ہیں وہ بھی بڑا سخت گناہ ہے کیوں گناہ ہے کیونکہ ایک بندی کا صحیح سرنگل نام ہے اور ہم کون ہوتے ہیں اس کو الٹے نام بلانے والے میں کافی زیادہ ایک بندی ہے اس کے میں رییکشن ویڈیو دیکھتی ہوتی ہوں وہ تو یہاں تک کہ ملک کے کسی کو نہیں چھوڑتی نام ہوتا ہے کسی بندی کا یا بندے کا ان کو یتیم پٹولا چٹولا ملک کے اور پتہ نہیں کیا پٹولا ادھر ادھر پتہ نہیں کیا اپنے آپ سے نام لیے جاتی ہے جبکہ ان کا اتنا بڑا گاگا ہے میں کتنی اتنا بڑا لاؤڈ سپیکر کوئی اس کا ہے اور ہم خود جب اس کی رییکشن ویڈیو دیکھتے ہیں تو جب وہ دوسروں پر نام رکھتی ہوتی ہے اس طرح کے یتیم پٹولا چٹولا یہ کر کے تو ہم خود کہتے ہیں آ گیا یہاں پہ پھٹاوا ڈول لاؤڈ سپیکر اس کا خود اتنا بڑا گاگا ہے کبھی ہوا تو میں آپ لوگ کو ضرور دکھاؤں گی مجھے بڑی اس آنٹی کو دیکھ کے تپ چڑھتی ہوتی ہے وہ آنٹی جو اتنی باتیں کر رہی ہے اس کی ماں پہ اتر آئیے بھائی ماں کا کیا قصور اگر اس کی بچی سے گلتی ہو گئی ہے وہ ویڈیو اگر اس کی لیک ہو گئی ہے تو اس میں وہ شبانہ کیچن کا کیا قصور ہے جو کہ ملد کے شروع سے لیکے اب تک شرافت کے دائرے میں آپ لوگ کے سامنے آتی رہی ہے اپنی ویڈیوز بناتی رہی ہے اللہ کی آنکھیں بہتر جانتی ہیں کسی کو آپ لوگ بیٹھ کے اتنی ذرا سی بات میں کون ہوتے ہیں آپ لوگ کسی سے حساب کتاب لینے والے اللہ نے آپ لوگوں کو کیا یہ بولاو ہے کہ جاکہ دنیا میں جاؤ اور کسی کو راستہ دکھاؤ جاکہ کسی کو راستہ دکھاؤ خود پتہ نہیں آپ لوگ پیچھے سے کتنی کوئی ہوں گی ٹھیک ہے نا کتنی کوئی آپ لوگ ہوں گی گندی عورتیں ہیں تو دوسروں کو جو ہے نا آپ لوگ صحیح راستے میں چلانے کے لیے آگئی ہو ذاتی دشمنی ہو تو کسی کے بارے بات کرو جب ذاتی دشمنی نہیں ہے تو کیوں کسی کے بارے میں اتنی فانش باتیں گرے جا رہے ہو اگر reaction دینا بھی ہے تو تھوڑا اپنا لے جا دیما رکھو لے جا دیما رکھ کے بات کرو کسی کے بارے میں تم لوگوں نے اس کی کوئی ماں بھینے تو نہیں تم لوگوں کی کسی نے ماری ہوئی نا تو تم لوگ جو موں میں آتا ہے وہ کسی کے بارے میں بکواس کرتی رہتی ہو میں نے بڑے بڑے reaction دیتے ہیں کسی کسی کا reaction اتنا نرم مزاج ہوتا ہے کہ ہاں وہ بات بھی کر جاتی ہیں اور بات کسی کو بری بھی نہیں لگتی ہیں سمجھا بھی جاتی ہیں سامنے والے کو جو ہے نا یوٹیوبر کو پتہ بھی لگ جاتا ہے کہ ہمارے پر یہ بات کر رہی ہیں اور اس طریقے سے اور وہ آنٹی جو ہیں میں کہنیوں اتنا بڑا پھٹاوہ ڈول جو ہے نا یہ وہ پھٹاوہ ڈول جو ہے وہ تو بہت زیادہ دھان دھان کر رہی ہوتی ہے بس اپنے reaction میں آکے لوگوں کو نہیں چھوڑتی وہ بندی جب سے اس کو پتہ لگا ہے امبر ناس کے بارے میں بھائی اس نے اپنے اس کی ماں کو بھی نہیں چھوڑا ہے نہ اس نے امبر ناس کو چھوڑا ہے لانتے بیج رہی ہے باہر کو ہجاب کے اوپر تو کیا اگر تم ادھر ہجاب کر کے تم بھی تو بیٹھی ہوئی ہو نا تم بھی تو باہر ملعب کے پردے میں ایک بیٹھی ہوئے پردے میں آگے کون ہوتی ہو کسی کی اس طرح کی باتیں کلپ لگائے جاری ہو لگائے جاری ہو خود کی بہو بیٹیاں نہیں ہیں تم لوگوں کے گھروں میں جب کسی کو بیٹھ کے اتنا بدناب کر رہی ہو جب اس کا ہسپینڈ یہ بات کر ملعب کے ہسپینڈ ویڈیو بنا رہا تھا اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم صرف بائی مسٹیک ہو گیا جب ہم لوگوں نے دیکھا کہ یہ ویڈیو چلی گئی ہے اس طریقے سے وہ پتہ نہیں لوگوں کے کمنٹس آنے لگے یا کیا ہوا کیا نہیں ہوا تو پھر جو ہے نا انہوں نے وہ ویڈیو وہاں سے پرائیوٹ کیے اور کٹ کر کے وہ پارٹ دوبارہ انہوں نے اپلوڈ کیا ہے اور کمیونٹی پہ پوسٹ لگائی ہے اس بندی نے کہ جو ہے نا اگر تو مجھے کچھ ہوا یا میری کچھ دپریشن میں میں آئی پڑی ہوں اور میرے ساتھ اگر میں نے اپنے ساتھ کچھ بھی حرج مرچ کر لیا تو اس کی ذمہ دار آپ لوگ ہوں گے اور میں نے صبح سے لے کے اب تک اتنی کافی ساری ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں وہ بندی جا جا کے یہ بات کر رہی ہے کہ پلیز اللہ کا واسطہ ہے ہٹا ہٹانے کی وہ ریکویسٹیں کر رہی ہے تو وائرل بندہ جو ہوتا ہے نا وہ لوگوں نے چھوڑ دیتا ہے ایک دفعہ وہ ویڈیو ڈال کے چاہے گلت ہو چاہے صحیح ہو چاہے اس نے خود بنائی ہو جو بھی کیا ہو وہ ویڈیو چھوڑ دیتا ہوتا ہے تاکہ مزید اور سے اور پھیلتی رہے وہ سٹرائکوں کی دھمکیاں نہیں دیتا وہ یہ بھی نہیں کہتا ہوتا کہ یہ کلپ آپ لوگ ہٹاؤ وہ چھوڑ دیتا ہوتا ہے کیونکہ اس نے اور مزید وائرل ہونا ہوتا ہے تو وہ کلپ پھر چھوڑ دیتا ہوتا ہے وہ بندی میں نے صبح ملپ کے ویڈیو دیکھی جس پہ اتنے ویڈیوز بھی نہیں ہیں وہ چھوٹے چھوٹے یوٹیوبروں کے بھی جا کے کمنٹس کر رہی ہے کہ آپ لوگ پلیس یہ میرا کلپ بھٹا دو میرا کلپ بھٹا دو تو اللہ پوچھے ان آنٹیوں سے کیوں کسی کے بارے میں اتنی بدفعلیاں کرے جا رہے ہو کیوں کسی کے بارے میں اتنی باتیں کرتی ہو کیوں اس کو بدنام کیا جا رہا ہے اپنی بیٹیوں کو دیکھ لو کسی کی بچی پہ تو نہ ہو اس کی ماں کی عزت ہی دیکھ لو جو شروع سے لیکن اب تک وہ اپنا ایک اچھا سیٹ اپ چلاتی رہی ہے عزت کے دائرے میں آکے ویڈیوز بناتی رہی ہیں اسی کو دیکھ لو اسی کی ماں کا موش ہے تم لوگوں کو مار جائے تو تم لوگ اسی حرکتیں نہ کرو اور فضول میں کسی کو بدنام کرنا تم لوگوں کو اللہ نے زمین پہ بھیجائی اسی لئے کہ جاؤ تم لوگ جا کے لوگوں کو سراتل مستقین کے راستے پہ چلاو جا کے ان کو ٹھیک کرو ان کو یہ صحیح راستہ دکھاؤ جو تم لوگ کہتے ہو کہ ہم لوگوں نے جو ہے نا وہ سارے ولوگرز کو وہ جتنی بھی ولوگرز ہیں نا ان سب کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنی بھی ولوگرز ہیں نا ہم سب کو ہٹا دیں گے یہاں سے یوٹیوب سے ان کا یہ کہنا ہوتا ہے باقیدہ وہ کہتے ہیں یہ نئی جنریشن کو آپ لوگ کو کرو ان ولوگرز کا یہ کام ہے ولوگرز کے اوپر وہ بہت زیادہ آتی ہوتی ہیں وہ عورت تو بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بائے مستیک اگر کسی سے گلتی ہو جاتی ہے تو آپ لوگ اتنا زیادہ اس کا ایشو نہ بناو اس کے ہسپنڈ نے ایڈٹ کرتے ہوئے بندہ اپنا ہی کلپ ہاتھوں سے بنایا ہوتے ہیں اتنا مطمئن اتنی تصلیح ہوتی ہے یہ سوچ کے کہ ٹھیک ہوگا کبھی کبھی مسٹیک ہو بھی جاتی ہے تو اس طرح سے نہیں کیا کرو اللہ کی آنکھیں بڑی ہیں وہ بہتر جانتا ہے اپنے بندے کو اور کسی کو آپ لوگوں کو حق نہیں کسی کو بدنام کرنے کا تو چلیں جی میں اسی کے ساتھ دیتی ہو اجازت مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر اپنے کسی اچھے سے ولاغ میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملوں گی مجھے بہت برا لگا اس طرح سے ہم برناس کے بارے میں خاص طور پر جس کی بیٹی ہے اس کے بارے میں سوچ کے تو میں نے سوچا مجھے یہاں پر بات کرنی ہے اس کے بارے میں آکے آپ لوگوں سے ضرور اپنی ویورز سے تو وہ اپنا دیل سارا دیان کی گا تو ہمیں مجھے یاد رکی گا اللہ حافظ